پراسی کے مقامی ہوتیل میں بریٹش کانسل اور آکسپورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر احتمام دو روزہ بخشیر کا آقاز ہو گیا اسے پالے سے دیکھتے ہیں راشت خان کی یہ ریپورٹ بریٹش کانسل آف پاکستان اور آکسپورڈ یونیورسٹی پریس کی جانب سے دوسرا کراچی لیٹریچر فیسٹیول کے انعقاد سے پڑھے لکھے طبقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دو روزہ تقریبات کے دوران سو سے زائد مصنف شاعر پنکار اور دیگر صبح ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی نمائیاں شخصیات نے نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے اپنے اپنے ذری خیالات سے شرکائے محفل کے ذہنوں کو شاداب بھی کیا جو ہمارا عدب ہے وہ عالمی عدب میں اپنا مقام نہیں بنا سکا ہے شاعری ضرور اتنی ہے ایسی ہے اس قابل ہے وقتی عظیم ہے کہ اگر واقعی اس کا اچھا ترجمہ ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون شاید پاکستان کے لیے کراچی کے لیے نہایت خوشائن بات ہے کہ دنیا بھر سے جو آثرت ہیں جو عدیب ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور بریٹس کانسل کے حوالے سے یہ بہت ہی زیادہ ایک خواب کی طرح ہے جو کہ ہم کوشش میں ہیں مسلسل کے پاکستانی نوجوانوں کو کس طرح سے دنیا کے جو انٹیلیکچول سین ہے اس سے انگیج کیا جا سکے دو روزہ تقریبات میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ تصنیفات کے حصول کے لیے مختلف بک اسٹالز پر کتابوں کی ورگ گردانی کرتے دکھائی دیئے نوجوانوں کا ماننا ہے کہ مہنگائی کے سبب کتابوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے قارین کی تعداد روز بروز گھٹ رہی ہے بہت اچھا انہوں نے وہ کیا ہے انٹریڈیوز تاکہ لوگ ہم جیسے ینگ جنریشن کو اور لیٹرچر کے بارے میں معلومات حاصل ہو جی ہونے چاہیے کیونکہ we find out more information about things and it's another way for us to just be informed of what's actually going on about local writers زیادہ مسئلہ ریڈرشپ کا یہ بھی ہے کہ کتابیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں یہ ایک سوشل مسئلہ ہے جس میں انکم ہو رہی ہے ہوتے ہیں لیکن اگر فرام کیے جاتے ہیں تو ضرور لوگ زیادہ پڑیں گے کیونکہ اب کتابیں اتنی مہنگی ہو گئے ہیں اب تو لوگ آٹا چاول چینی بھی نہیں افورڈ کر سکتے تو بک ریڈنگ کا جو کلچر ہے وہ بہت ہی diminish ہو گیا بلکل ہی ختم ہو گیا ہے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں نہ صرف پاکستانی بلکہ غیر ملکیوں کی ایک معقول تعداد نے بھی شرکت کی اور پاکستانی عدب و ثقافت رسم و رواج تہذیب و تمدن سماجی ارتقاء اور عقائد پر مبدی کتابوں میں خصوصی دلچسپی لی کتابوں کی نمائش میں بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ ہمارا آنے والا کل ہرگز ہرگز مایوز کن نہیں ہے دوسرا کراچی لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد امید کی ایک کرن ہے کہ شاید کتابوں سے دور ہوتا ہوا معاشرہ دوبارہ اس سے رشتہ استوار کر سکے کیمرمن سلمان مصطفیٰ کے ساتھ راشد خان میٹرو ون کراچی